موسیقی تحصیل پنٹ دادن خان اور جلی جیلم کے سپورٹ ٹیلنٹ کو ٹرینڈ اور مربوط کر کے نیشنل آئیور کے کھلاڑی تیار کیا جائیں گے اس سنسلے میں بہت جلد سپورٹ فانڈیشن کا قیام میں لاکر ناموار کوچس کے ذریعے کھلاڑیوں کی ٹریننگ کا آغاز کیا جائے گا صحابی کو میتوارس وائی سمبلی پی پی چھبیس چودری تیمون آواز جیٹ کی سیڈی فٹبال کلپ کی کھلاڑیوں سے گفتگو تحصیل پنٹ دادن خان کی ہر یونین کونسل میں انہوں جوانوں کی ایک بہت بڑی دادا سپورٹ سے وابستہ انتہائی اندہ اور بہترین پرفومنس کے حامل ہے عجب کے بکسمتی سے انہیں اپنے ٹیلنٹ کو استعمال کرنے کے مواقع میسر نہیں ہیں اور نہ ہی ان کی تربیت کے لیے مقامی طور پر کوئی اکیڈمی یا سپورٹ لب ہے عجب کے عمومی طور پر یہاں پر کھیلی جانے والی گیموں میں بہت اچھے اور نیشنل صدہ تک پہنچنے والے پلئیرز بھی موجود ہیں جس کے لیے اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہے کہ زلہ جینب اور تحصیل پنٹ دادن خان کے حد تک اچھے کوچیز اور ہوا کے ویسر ہونے چاہیے جس کے لیے انشاءاللہ بہت جلد ایک فاؤنڈیشن کا قیام عمل ملائے جائے گا آگے بڑھیں آپ کو بتائیں گے پسرور کے سیول ہاسپیٹل سے جھام پر عملے کی ناپس کار کردگی کی پول کھل کے سامنے آگئی ہے مریض رولنے لگے خاص طور پر عید کی چھوٹیوں میں امرجنسی کو لاوارس چھوڑ دیا گیا کوئی ڈاکچر اور سٹاف ٹیوٹی پر موجود نہ تھا ایم ایس جواب دیں کہ سرکاری ہاسپیٹل میں موجود جنٹل کلینک عمام کے حیلات سے قاصر کیوں ہے جبکہ ہاسپیٹل کے باہر اسی ڈاکٹر کا کلینک بہترین بزنس کر رہا ہے سرکاری ہاسپیٹل میں آنے والے مریضوں کو مناسب ٹیوٹی سہولیات کے ادم فراہمی پر متعلقہ ایم ایس کے خلاف ایکشن لیا جائے اب آپ نے پر زور مطالبہ کرتیا کہتے ہیں کہ ڈاکٹر حضرات سوشل میٹیو اور اپنی پرائیوٹ کلینکز میں زیادہ ایکٹیو جبکہ سرکاری ہاسپیٹل میں ڈیوٹی کرنے سے بیزار نظر آتے ہیں وزیرا پنجاب مریض نواز سے ہاسپیٹل انتظامے کے خلاف فور ایکشن لینے کا مطالبہ کرتے ہیں اب آپ کو بتاتے چلے اٹک سے اٹک میں پولیس کا بھرتی کا عمل میریٹ پر ہوگا اٹک پولیس میں بھرتی کا عمل میریٹ پر ہوگا امید وران اپنی قابلیت پر بھروسہ رکھیں زیرہ اٹک میں کونسٹیبل لیڈی کونسٹیبل ڈرائیوئر کونسٹیبل اور ٹرافک اسسٹنٹ کی نئی بھرتی کے سلسلے میں سپورٹ کمپلیکس اٹک میں کلچھاتی کی فیمائش کا عمل جاری ہے بھرتی کا عمل نہائی شاہ اور سو فیصد میریٹ پر ہوگا ڈیپیو اٹک ڈاکٹر سردار گیا سکول خان نے میریٹ کو عوالی ترچی کراتے تھے اٹک میں جیرمن ریکوورمنٹ کمانڈر پولیس کالیس سہالہ ڈی آئی جی اشفاق احمد خان کی زیر نکنانی سیکٹری ریکوورمنٹ بورڈ ڈیسٹرک پولیس آفیسر اٹک ڈاکٹر سردار گیا سکول خان اور ممبر ریکوورمنٹ بورڈ ایڈیشنل ایس پی ہیڈ کارٹر راول پرنڈی محمد خان کے ہمرا کلچھاتی کی فیمائش کا عمل جاری ہے اس پوکے پر ڈی پیو اٹک ڈاکٹر سردار گیا سکول خان کا کہنا تھا کہ برتی کے عمل میں شفافیت اور میریٹ کی پاسداری کو سو فیتی یقینی بنانے کے لیے ویڈیو کیمروں کے ذریعے ریکارڈنگ بھی ایچھا رہی ہے آگے بڑھیں آپ کو بتائیں گے جو ایک کچھا خوسے جہاں پر بد امنی اروج پر پہنچ چکی ہے لا قانونیت چل رہی ہے اور نوسرباز کرو سر کرم ہو چکا ہے ایک نوسرباز ہول سیل موبائل شاپ سے ایک لاکھ اسی ہزار پہ لے کر بڑی آسانی کے ساتھ رفو چکر ہو گیا کچھا خوس شہر میں نوسرباز اور جیب قضروں کی تعداد میں دن بدین اضافہ ہونے لگا جو نہایت تشویش نہ قبل ہے اس حوالے سے عوام نیوٹ آجر بیرادری نے کچھا کو کی پولیس سے بھرپور ایکشن لینے کا مطالبہ کرتیا اور ملزمان کو قانون کے کچھرے ملا کر کھڑا کرنے کی بھی اپیل کرتی ہے اب بلیٹر میں بات ہوگی نورپور تھل سے نورپور تھل میں بے نظیر انکل سپورٹ پروگرام میں خواتین دروادر کی دھوکرے کھانے پر مجبور ہو گئی نورپور تھل بے نظیر انکل سپورٹ پروگرام کے تحت ریجسٹر ہزاروں خواتین کی کئی روز تک دھکے کھانے پر مجبور ہیں بے نظیر انکل سپورٹ پروگرام کے تحت ریجسٹر ہزاروں خواتین کے کئی روز تک پیسے نہ ملنے کی وجہ سے دھکے کھانے پر مجبور ہیں تحصیل بھر کی سترہ ہزار خواتین کے لیے صرف نور پردھر شہر میں ایک ہی سینٹر قائم کیا گیا جس کی وجہ سے بھی خواتین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے خواتین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ تحصیل بھر کے مختلف دہاتوں میں سینٹر قائم کیے جائیں تاکہ خواتین کو گھر کی دہلیس پر پیسے مل سکیں میرپور باتیلوں میں وزیر اداخلہ سن زیال حسن ننجار نے پاکستان پیبلز پارٹی کے ازلائی صدر سے ملاقات کی وزیر اداخلہ سن کے سب ایسیس پی گھوٹ کی ڈیپٹی کمیشنر گھوٹ کی بھی موجود تھے وزیر اداخلہ سن سے مختلف سیاستی سماعتی اور مذہبی جماعتوں کے قائدین نے ملاقاتیں گی پیبلز پارٹی کے راہمانہ امیر بابر علی خان نے وزیر اداخلہ سن کو اثر کا تحفہ بھی پیش کیا اب بولٹن میں بات ہوگی مزفرگرد سے مزفرگرد میں مجودہ نظام نے عوام کا جینہ مشکل کر دیا موجودہ نظام میں عوام کا جینہ ناممکن ہو گیا ڈاکٹر عریب احمد حاجی صادق خان چیئرمن مظلوم عوامی تحریک پاکستان ڈاکٹر عصد اللہ خان مرکز ترجمان ڈاکٹر عریب احمد صدر پنجاب مظلوم عوامی تحریک پاکستان نے ایک بیان میں کہا کہ مہنگائی لاگ انکرپشن انصاف کی اطمی فراہمی اور سعودی نظام کی شکنجے نے عوام کا جینہ دور کر دیا ہے ملک کے موجودہ نظام کو اچند خاندانوں نے یہ ارگمان بنا رکھا ہے عوام غریب سے غریب تر اور نظام پر قابض خاندان امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے کیا عوام کو ڈیوائز اینڈ رول کے حصول پر سیاسی لسانی اور وزبی گروہوں میں تقسیم کر دیا نیوز ٹوڈیو سے فیلوکتہ ہی مزید خبروں اور اپٹیرز کے لیے دیکھتے رہیے این این ٹوانی فور نیوز ایش ٹی کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر ام کے ساتھ